اور بڑھتا آگے رائیپور میں ریز اینڈ شائن وید جایا کے شوری کارکم کا بھوے آئیو جن ہوا ہے اس کارکم میں مکہ منتری وشنو دیو صاحب مکہ اتیتی کے روپ میں شامل ہوئے بی جی پی ویدھائک موتیلال ساہو نیبھی کارکم میں شرکت کی رائیپور کے پنڈت دین دیال اوڈیٹوریا میں آئیو جیت کارکم میں نیوز 24 مدھ پردیش 36 گھڑ کے چیئرمن نمی جین بھی شامل ہوئے دادی کی نیوز 24 مدھ پردیش 36 گھڑ اور للورام.com کے آئیو جن میں پورے پردیش کے ساتھ ہی بستر کی یوہ شامل ہوئے کارکم میں پہنچے سی ایم سائی نے کہا کہ نیوز 24 کے کئی کارکم آ چکے ہیں سی ایم سائی نے جایا کشوری جی کا کارکم رائیپور میں کرانے پر انہوں نے نیوز 24 مدھ پردیش 36 گھڑ کو دھنیواد دیا یوہ کی پرینہ شروت مشہور کا تھا واشکہ اور موٹیویشنل سپیکر جایا کشوری نے یوہ کی جیون میں سفلتہ کا مندر دیا سائی جی ہمارے نئے مکہ مدھ سینس 24 اور لالورام ڈاٹ کام کے سبھی پدادی کاریگڑ اور اس عوصر پر اپسٹھت سبھی سمرانت ناغرک بندھو ماتری سکتی ماتائیں بہنے ہمارے یوہ ساتھیوں اور میڈیا کے مطروں سب سے پہلے تو میں آبھار بیرٹ کرنا چاہوں گا نیوز 24 اور لالورام ڈاٹ کام کا اس عوصر کے لئے ہم لوگ کو آمنتریت کیے ہم لوگ کا شواغت کیے اتھا واشک ہیں youth motivational speaker ہیں اور پورے دیش ویدیش میں یوہوں کو motivate کرتے رہتے ہیں اور ہم بھی ان سے motivate ہوتے رہتے ہیں آپ تو مکھے منتری ہو گئے تو تھوڑا سمیں کم ملتا ہے انہ تھا کئی بار یوٹیوب میں ان کے اس پیچوگر کو سنتے رہتے ہیں اور آج سے پہلے ان کو ٹی بی میں دیکھے تھے لیکن آج آپ کا پرٹک درسن ہو رہا ہے آپ کا پناہ بہت بہت سواغت ابھی نندن اور آج کا یہ اوسر کوئی بھاسن کا نہیں ہے آج ہم سب لوگ آدرنیا جیہا کشوری جی کو سننے کے لئے یہاں پر آئے ہیں اور نشیط روپ سے اس کارکم سے مجھے جانکاری ملی ہے کہ یہاں پر بستر کے ہمارے ایوہ بیٹا بیٹی بھی آپ کو سننے کے لئے آئے ہیں اور پورے بستر جو ہمارا آدی واسی باہول علاقہ ہے وہاں کے بچے بھی آپ کے نام سے آپ کو سننے کے لئے آئے ہیں اور پورا پردیش کی ایوہ سننے کے لئے آئے ہیں اور ہمارا یہ بھارت دیش دنیا کا سب سے ایوہ دیش ہے ایوہوں کی سنکھا سب سے زیادہ ہمارے دیش میں ہے نشیط روپ سے آپ کے اس پیچ کا ہمارے ایوہوں پر اثر ہوگا اور ہمارے یادہ نے پردان منتری جی کا جو سنکلپ ہے کہ 2047 تک اس دیش کو بکسید بھارت کے روپ میں کھڑا کرنے کا اور یہ ہم اس دیش کی ایوہوں کے دوارہ ہی کر سکتے ہیں اور ایسے ایوہوں کو آپ ہی موٹیویٹ کر سکتی ہیں اگر بہت سمپل ایکزیمپل میں میں کہوں ایک کتاب جس نے میری زندگی میں بہت بڑا بدلاؤ لائے اور جو ہم سبھی جانتے ہیں آج کورپورٹ فیل میں بہت زیادہ ہیل فل ہے سب کے لیے کیا آپ نام لے سکتے ہیں شریمت بھگوت گیتہ جہاں مینجمنٹ جس سے سکھایا جا رہا ہے لیڈرشپ سکھائی جا رہی ہے اور مجھے لگتا ہے کہ جس انسان نے اس کو ٹھیک سے پڑھا ہوگا اسے سمجھ آئے گا کہ اس پوری کتاب میں کہیں نہیں بتایا گیا کہ پوجا پاتھ کیسے کرتے ہیں کہیں بھی یہاں تک کہ مہا بھارت کا یدھ بھی صرف ایک excuse تھا اس wisdom کو شیئر کرنے کے لیے کیونکہ وہ بھی کچھ ہی پنوں میں یدھ کی یا لڑائی کی بات ہو رہی ہے اس کے بات تو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ کہیں پر بھی مہا بھارت کے یدھ کی بات ہو رہی ہے ادھ رکھئے زندگی بھر کوئی موٹیویٹ نہیں کرنے والا نہ ہم کرنے والے نہ آپ youtube چانل پہ جب کرتے ہیں نا کہ confidence کیسے بڑھائے exam کیسے pass کریں concentration کیسے بڑھائے بچے یہی کرتے کتنے دیرے یہ ویڈیوز چلیں گے اس کے بعد تو بند کر کے آپ کو کتاب اٹھانی پڑے گی پڑھائی کرنی پڑے گی تو 24 گھنٹے کوئی ویڈیو نہیں چلے گا 24 گھنٹے کوئی speaker نہیں چلے گا تو انت میں اپنے آپ کو آگے آپ ہی لے جا سکتے ہیں اپنے آپ کو سفل آپ ہی کر سکتے ہیں اور اپنے آپ کو خوش بھی آپ ہی رکھ سکتے ہیں تو بس اتنا ہی کہوں گی کہ اپنے آپ کو سمجھنا شروع کریے اپنے آپ پر کام کرنا شروع کریے اگر دنیا میں ہر ویقتی اپنے آپ کو بدلنا شروع کر دے سماج دیش اپنے آپ بدل جائے گا